موسیقی جہین نمستے آداب ستسی اکال سلام سلام آپ سب کا سوگت ہے میرے اس چینل انڈین ایکس مسلم ساحل پر امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے سب دوبارہ میں نے ایڈ کر دیا اگر یہ انمیوٹ کر کے بولنا چاہے تو ہلو جی ہلو سسٹر کیا آلے جی سسٹر ہلو سے آگے بتائیے مس کنزل ایمان آپ کا ہلو آگیا اس سے آگے بولیے آپ کی یہ سب دسکشن کا کیا مقصد ہے مقصد ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ اور اسلام کی حقیقت جو کہ سکولرز نہیں بتاتے وہ بتائی جائیں آپ اسلام سے نکل چکے ہیں جب آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کیوں اسلام مرسکتا رہے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں مارنے کے بارے میں کہتا ہے ہمیں قتل کرنے کے بارے میں کہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس قسم کا قطر نہ رہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر سکے اور اسلام فتنہ پھیلاتا ہے پوری دنیا میں تو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اصل اسلام کا روپ ہے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑے اور وہاں سے باہر نکلیں صرف ایک بات کو لے گا ایک بات کو سر جب قرآن آپ کا محفوظ نہیں ہے تو اللہ میاں کا وعدہ تو ہو گیا ناکام اللہ میاں نے کہا تو اگر اللہ اپنا وعدہ ہی پورا نہیں کر سکا ایک سیکن اگر اللہ اپنا وعدہ ہی نہیں پورا کر سکا اللہ لیکن آپ کا اسے کوئی تعلق نہیں مجھے بالکل تعلق ہے مجھے اس سے تعلق ہے قرآن سے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ قتل کر دو قتل و قتال کرو لوگوں کو مجبور کرو ان کو جزیہ دینے پر مجبور کرو ہاں دی لیکن وہ کروا کس سے رہے کس پر رہے ہم لوگوں پر ہم لوگوں پر کروا رہے نا تو میں اس قرآن کو کیوں نہ ظلیل و خوار کروں وہ تباہ ہوا ہے ہے ہی نہیں آپ لوگوں کے پاس ہے کسی کے پاس اصل قرآن پورا قرآن دکھائیں مجھے کس کے پاس ہے آپ کے پاس ہے جو ہم قرآن پا رہے ہیں وہ ہی اصل ہے وہ اصل ہے یہی تو ثابت کیا آج آپ کے محمد علی صاحب آئے ان سے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈسکیشن ہوئی وہ بھی ثابت نہیں کرسکے آپ کی حدیثیں بھی کہتی ہیں کہ قرآن اصل نہیں ہے تمام حدیث اور سکولرز بھی کہتے ہیں کہ قرآن نہیں ہے آپ کی آواز بہت مسئلہ کنے لگ جاتی ہے مجھے سکلیر آتی نہیں ہے ابی بی جی آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے انٹرنیٹ اچھا لے کی آئی ہے میرے انٹرنیٹ کوئی مشو نہیں ہے کوئی اور پرابلم ہے نہیں کوئی اور پرابلم کوئی نہیں ہے پرابلم انٹرنیٹ کے ساتھ ہے لیکن دیکھیں کیا آپ کا قرآن محفوظ ہے آج کی سٹریم آپ نے سنی اتنی بڑی ڈیبیٹ کی تھی وہ سنی ہیں آپ نے میں نے سیدھی یہ سٹریم نہیں میں نے آپ کی سٹریم سنی لیکن مجھے سٹریم سے کوئی اثر نہیں بڑھتا الحمدللہ میں نے کوئی بسنی وہ علمیہ نے جو کہا رہا کہ آپ کے ہاں جی ہاں جی میں بتانا لگوں میں جواب دے رہا ہوں آپ نے اپنے کان بند کر لی دل پر مہور لگا لی تو اس ویسے ایسا ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اپنے دماغ کو کھول لیں دل کو کھول لیں تو بی بی جی آپ یہ دین چھوڑ دیں گی سمپل سی بات ہے ہم تو ان لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں جنہوں نے دل کھولے میں ہیں دماغ کھولے میں ہیں اور صرف ایمان پر نہیں چلتے بلکہ وہ لوجک اور انڈرسٹینڈنگ کے اوپر چلتے ہیں آپ جیسی خواتین کے لیے نہیں ہیں آپ ایسا کریں اب اپنے خواند کو کہیے گا کہ سورہ چپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر چونتیس آپ کے اوپر اپلای کریں وہ آپ کے لیے بنیے اور سورت نمبر تیتیس کی آیت نمبر ایم پر یہ کہنا چکتے ہیں کہ میں جس کنٹر میں رہی ہوں نہ میں انڈیا میلوں نہ میں پاکستانیوں میں جس کنٹر میں رہی ہوں ادھر ہر گلت کے مسلمان رہی ہیں اور وہی قرآن سمجھتے ہیں جو پاکستانی سمجھتے ہیں جو انڈیان سمجھتے ہیں ان کو کوئی شخشبہ نہیں اگر وہ سلات کو وہ بھی نماز ہی مانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم دعا کر لیں آپ کے جس کنٹری میں آپ رہتی ہیں جس بھی کنٹری میں آپ رہتی ہیں آپ کے شادی ہوئی بھی ہے خواند ہیں آپ کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیفرنٹ ہے قرآن میں نے پوچھا آپ کے خواند ہیں آپ کے خواند ہیں شادی شدہ ہیں آپ چلے اگر آپ کے خواند ہیں تو انہیں کہیے گا کہ صورت نمبر چار صورت نساء کی آیت نمبر چونتیس کو آپ کے اوپر implement کر کے دکھائیں اگر آپ کسی سیکیلر کنٹری میں ہیں تو مجھے آپ کی بات سمجھ آگے اور آپ جب آپ جب جاتی ہیں آپ جب جاتی ہیں آپ جب جاتی ہیں گھر سے باہر آپ جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو پردہ کرتی ہیں جیسا کہ قرآن میں کہا ہے صورت نمبر چونتیس کی آیت نمبر چونتیس کو implement کرائے اور قرآن کے مطابق آپ کو میری سٹریم میں آ کے بولنا نہیں چاہیے آپ نامحرموں سے بات کر رہی ہیں ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے تو ضرورت کیا ہے آپ کو ضرورت کیا ہے یہاں پہ بات کرنے کی بی بی ایک سوال اور ایڈم ایک سوال اور ایڈ کر دو کیا یہ اپنے اوپر تین سوالے لینا بھی پسند کریں گی جیسے قرآن کہتا ہے وہ سیکیلر کنٹری میں ہیں وہاں پہ پولیگمی جائز نہیں ہیں نہیں لیکن قرآن کو جائز کرتا ہے تو ان کو رہتی ہوں جو میرا اسلام دے گا میں اس کو بخشی قبول کروں گی اور چلیں بہت سرین اب ایسا کیجئے گا کہ تین تین سوالے اپنے میاں کو کہیے گا لے کے آئے آپ کے اوپر اور ایک رات آپ کو دے ایک رات ان کو دے اور پھر ایک رات ان کو دے اوپر ایک چھے سال کی بچی بھی ہو نو سال کی نو سال کی نو سال کی نو سال کی نیسا دی نیکہ تو 6 سال کی راتیں ہیں اور اس میں ایک تضافات ہیں ہر بندے کی بات ہر بندہ یہ بات نہیں اچھا مجھے صرف قرآن کی پرفیکٹ پریزرویشن ابھی جو آپ کو دکھایا کہ دو آئیتیں غائب ہیں جو قرآن میں دو آئیتیں غائب ہیں فرنٹ میں جو آپ کا سمجھ حدیث ہے دو صورتیں غائب ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ صورتیں کہاں پہ گئی کون سے سوچتے ہیں آپ کی آرہی ہیں آپ نے سٹریم سنی نہیں اگر میں نے آپ کی سٹریم نہیں سنی میں نے وہ دوسری جو سٹریم ہے میں نے وہ سنی آپ ادھر بھی آکتے ہیں میں نے ادھر آکے سننا ہے اچھا تو پھر یہ جو چلے خیر آپ ایسا کریں آپ کی سٹریم سٹریم پوری آیت 65 کی آیت 45 کی آیت نمبر چار اس کو آپ ایک نبالی بطی پر اس کو لگا رہے تھے میں نہیں لگا رہا سوری سسٹر ونس اگین میں نہیں لگا رہا آپ کے تمام ارلی سکالرز چودھویس حدیتہ کیی لگا رہے میں نہیں لگا رہا وہ انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹی بچیک یہ ہے وہ اس کا این سب سے پڑھی جس کو آب ہی تک ہیز نہیں آیا چھوٹی بچیکی بچیکی جس کو آب ہی تک ہیز نہیں آیا بچی بچی چائلد چائلد بچیکی بچیکی بچیکیڈ میں ہی معانتی آپ کی تفصیر پر موتری فاستی ہے میری تفصیر کیا آیت میں بچیکی تو کیا آیت میں بچیکی تو کسی طاقت نسا کا مطلب ہوتا ہے وومن کائن میں نے دکھا دیا ہے آپ جیسے جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں میری بات سننے سن لیں اب آپ سن لیں سن لیں اب آپ ایڈم ان کو بولنے کا موقع دو آپ سوال کرو اور ان کو بھی بولنے کا موقع دو میں دیتا ہوں لیکن یہ جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے آج کل کے نئے ڈنگر آئے ہیں میں انہیں ڈنگروں کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا جو کہ اس کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کو ہیز نہیں آیا میں بیماری کا فورٹ نہیں کروں گی محمد صاحب کو اس قسم یار سن لیں سسٹر پہلے تاکہ میری بات پوری ہو جائے محمد صاحب کو اس قسم کی کسی بیماری کا نہیں پتا تھا تمام ارلی سکالرز کو کسی قسم کی بیماری کا نہیں پتا تھا اور جو اس کی اس کی اسباب اللزول ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ محمد صاحب کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے چھوٹی بچیوں کے بارے میں نہیں بتایا میں آپ کو اسباب النزول دکھاتا ہوں اس کا اس کے بعد کوئی شک رہ جائے گا تو جا کے اپنے سکالرز سے پتا کیجئے گا اور ان تمام لوگوں کو جہنم واصل کیجئے گا آپ کے تمام ارلی سکالرز اس چیز سے اگری کرتے ہیں میں نہیں کیا کریں گے باپ کونٹ یہ آپ کو سالے سکالر آ کے بتا کے گئے ہیں سسٹر آپ کے سکالرز آپ کی ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں بتا کے گئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیں کس نے کہا ہے اگر کیا ہے آج یہ ویب سائٹ کو کیا ہوا چلو ویب سائٹ ہی نہیں چل رہی ایک سکنڈ ایف فائی قرآن ایکس پہ بھی مل جائے گا نا ایڈم یا ریل تفسیر ڈوٹ کوم پہ بھی لکھا میں بتا نہیں ابھی ال تفسیر چلانا چل رہی تھی ابھی مسئلہ ہو گیا ایک سکنڈ میں ابھی دکھایا تھا ہوں یہ تو اتنا بیسک ٹاپک ہے میں نے کتنی دفعہ کور کیا ہے یہ لیں جی پڑھیں جی سسٹر لاس لائن پڑھیں ذرا فٹا فٹ جو لاس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے سام ہومے جی یہ پڑھیں جو یہ اس باب نزول ہے آپ کا میں پڑھ دیتا ہوں او بے ابن کاب سیڈ او مسنجر آف اللہ سم وومن آف مدینہ آر سینگی میں نے اللہ لائن پڑھ میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے چھوٹی بچیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آیت چھوٹی بچیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ لیں پکڑیں یہ اب آپ کے سکرین پہ بھی آ گیا وہ ذرا لیٹ ہوئے اس کو آنے میں یہ دیکھیں بہت چھوٹی ہیں بچیاں ہیں اپنی بیٹی نو سال کی بچی کو آٹھ سال کی بچی کو شادی کروائیں گی ترپن سال کے لڑکے کے ساتھ مرد کے ساتھ جو اسلام میں جائز ہے وہ کریں گے وہ آپ کے بچی کو یمنی بچی کو چھوٹی بچی کو آپ جیسی ایک عورت نے اپنے سے تین سال تین ٹائمز بڑے مرد کے ساتھ شادی کروائی اگلے دن وہ انٹرنل بلیڈنگ سے مر گئی میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بچی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو لیکن آپ اسلام کو جانتے وے مانتے وے یہ کریں گی تو میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے یہ دیکھیں جلالین کیا کہتا ہے اس پہ ابن عباس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جلالین کو بھی دیکھ لیں سب کو دیکھ لیں یہ اسباب النزول دکھایا میں نے اب آپ کو یہ جلالین دیکھیں وہ کیا کہتا ہے جلالین بھی کہتا ہے یہ ان کے بارے میں ہے جوز آر ٹو ینگ ینگ ایج جن کے پیریز نہیں آئے ابن عباس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے ابن عباس بھی یہ کہتا ہے جوز ہو آر ٹو ینگ بکوز دی آر ٹو ینگ کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہیں کنگو لیمان جی جب آپ نہیں بول رہے ہو تو میوٹ کر لیجے کیونکہ بیک راؤنڈ سے بہت آواز آ دیا آپ کے جب آپ نہیں بول رہے ہو تب میوٹ کر لیجے جی ابن کتیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دوز ہو آر ٹو ینگ بہت چھوٹی ہیں جو کہ بہت چھوٹی ہیں اچھا آپ کے عربی سکولرز بھی یہی کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں عربی سکولرز کو سن لیں آپ آپ اپنے عربی سکولرز کو سنیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اور آپ میرے پاس آکے ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو دیں گی میں حیران ہوں اس بات پر کہ اگر آپ کی بیٹی یہاں راپس دکھ رہے ہیں بہت بہت سکول رہے ہیں موسیقی مانٹا ہے موسیقی مانٹا ہے کلام صاحب بخاری کلام الفتح کلام الحافظ فی الفتح كل دا بھی قول انو لاتفاق لاتفاق على انو الکلام هنا على الصغیرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہے خفت الباری میں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اتفاق ہے کہ صغیرہ چھوٹی بچی کے ساتھ جب تک وہ اپنی میکشوریشن کو نہیں پہنچی شادی کرنا اور یہ پرمسیبل ہے اجازت ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی بھی کر لیں اور اس کو ڈیورس بھی دے دیں اور اسلامی شرح اس چیز کو اجازت دیتی ہے مین اللہ لینکلا لحظیر ہے تو کیا حرد ہے شاق اس حسASL ہوجائے دا ایک سارا دا ایک سارا جารیا ہوجائیں یگوزوں ملoubt گوز جان continu گا ہے طبعا الکلم لئیسا کلامی یعنی 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 مثلا کم سن ہے یعنی عاشر سنین تسع سنین تمہن سنین کوئی نہیں ہے شرط جس مرضی اچھا اب آپ مجھے بار بار کہہ رہی ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے جی بلکھو اچھا آپ جب اپنی بیٹی کی شادی کروائیں گی نا اور وہ انٹرنل بلیڈنگ سے ناؤذب اللہ اس کی وفات ہو جائے تو میرے پاس آئیے گا مجھے بتائیے گا اچھا 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 اس سے پہلے اجازت نہیں دیتا ہے یہ ہم دیکھنے کے اجازت ہے یا نہیں ہے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس طریقے سے اگر اجازت ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے تب جا کے سوال آئے گا نا کہ اگر آپ غلط سمجھتی ہے تب جا کے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر آپ غلط ہی نہیں سمجھتی ہے جی آپ تو اس بات کو بھی ضرم سمجھ رہے نا کہ مرتض کو کچھ نہیں کہنا چاہیے مرتض کو چھوڑ دیجئے ابھی دیکھیں مرتض جو ہے نا وہ تو ایک اڈل ٹی ٹھیک ہے آپ کو ہم کو مار دو گے یہاں پہ بات بچیوں کی ہو رہی ہے پہلے آپ یہ تو بتائیے نا کہ اس طریقے سے بچیوں کے ساتھ شادی کرنا ان کے ساتھ تھمگستری کرنا ایک بڑا انسان یا بڑی عمر کا انسان آپ اس کو صحیح سمجھتی ہے یا غلط سمجھتی ہے میں آپ کو بات بتاؤں میں جب آقا لہی ساتھو اسلام کی شادی آئیشہ سے ہوئی آپ کی عمر کافی زیادہ تھی لیکن نہیں وہ بات تھی کہ وہ بات کی بات ہے کنزل کنزل ایمان جی وہ بات کی بات ہے اس پہ آپ اپنا پروف دے سکتی ہے کہ آئیشہ کی عمر کتنی تھی وہ بات کی بات ہے پہلے آپ یہ تو ساتھ کے سامنے بتائیے تقریباً 900 لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ تو کنفرم کریے کہ آپ چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی اور ان کے ساتھ ہم بستری کو صحیح سمجھتی ہے یا غلط سمجھتی ہے اس کے بعد پھر آئیشہ کی کیا عمر تھی وہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ کا موقف کیا ہے اس گندے عمل کو آپ گندہ سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے آپ کس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو ضروری نہیں غلط ہو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک آپ کیا سمجھتی ہے صحیح سمجھتی ہے یا غلط سمجھتی ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ چھوٹی بچی چھے سال سات سال کے ساتھ شادی یا نو سال میں اس کے ساتھ ہم بستری ایک پچاس سال کا بڑا یا تیس سال کا جوان یا ستر سال کا بڑا آپ اس کو صحیح سمجھتی ہے غلط سمجھتی ہے جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا ہے وہ تو پہلے کلیر کر دے موقف کیا ہے آپ کا موقف میرا موقف وہی ہے اسلام تا ہے جو اگر اسلام کے ایک در چھے کی کرو تو میں کہوں گی چھے ہی کی کرو ہاں تو پھر پروس لینے کی بات ہی ہوتی ہے نا میں آپ نے اسلام کے ساتھ متفیق ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا اسلام ظلم نہیں کرتا اچھے یہ بچی پر ظلم نہیں ہے ایک منٹ کنزل ایمان جی یہ بچی پر ظلم نہیں ہے کہ وہ ابھی اس کا ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوا ہے اس کا پرائیوٹ پارٹ جو ہے وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہوا ہے کہ ایک بڑا انسان یا ایک ہیلتی میل اپنا پرائیوٹ پارٹ اس کے اندر داخل کرے اور وہ بیٹی ہو اس کی موت ہو جائے میں بہت ضرورت آ رہی ہوں لیکن آپ ہاتھ سے زیادہ آپ اوپن ہو رہے ہیں اوپن گیا ہو رہی ہیں یہاں بھی کیا لگا پہ سکرین پر یمینی یمینی چائلڈ برائیڈ ایٹ یئرز اف ایج ڈائز اون ڈا ویڈنگ نائٹ کیونکہ اسلامی کے لیے انہوں نے اس کی شادی کر دی بیکاوز اف دا انٹرنل بلیڈنگ بیکاوز اس بندے نے جو اس سے تین کنا بڑا تھا اس سے تین کنا بڑا تھا جس کے شادی ہوئے اس کو اکل ہونی چاہیے نا کیا مطلبہ کرنی چاہیے اسلام نے علاو کی ہے کہ سیکس کر لو اچھا ایک میٹ آپ تمہاریں ایک میٹ یار صاحب میرا دماغ خراب ہو گیا یار اس عورت کی ایڈم میں بات کرتا ہوں نہیں نہیں ایڈم ایڈم ایک میٹ جو تمہیں جواب دے تو ملاحظ دماغ خراب ہی ہوتا ہے میرا دماغ اس سے خراب ہو گیا ہے کہ موریلٹیز امسانی موریلٹیز سے اتنی نیچے بیٹھ بھی ہوتا ہے ایڈم روک جاؤ پلیز ایڈم روک جاؤ ایڈم پلیز روک جاؤ اچھا کنزل ایمان جی اس لیے تو میں آپ سے پوچھا نا کہ آپ کا موقف کیا ہے ابھی آپ بول رہے ہیں کہ اس انسان کو اکل ہونی چاہیے کیا آپ اس کو غلط مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے وہ کنفرم کر دے تو آگے کی بات میں مزا آئے گا یا سمجھ آئے گی آپ کے میں ہاتھ اس بات تو ایگری کرتی ہوں جو میرے اسلام میں اللہ ہو ہے تو یہ اسلام کے حساب سے انہوں نے کیا ہے نا شادی یہ جو یمینی گل جو ہے آٹھ سال کی تھی یہ اسلام کے حساب سے کیا ہے آپ اس کو صحیح مانتی یا غلط مانتی ہے شادی کرنا تو غلط نہیں ہے ہاں شادی شادی کے بعد کیا ہوتا ہے اس بندے کو جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ بالک بھی عورت ہو تو اس کے ساتھ بھی جانور تو نہیں بنا جا سکتا نہیں ایک منٹ میری بات میری بات سنیے آپ کہہ رہی ہے کہ شادی میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم بستری میں پرابلم لگ رہا ہے آپ کو تو وہ کنفرم کر دیجئے اپنا موقف تو کلیر رکھے آپ کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ ہے تو پھر یا تو یہ یہ پھر یہ پھر صحیح ہے نا ایک منٹ یہ اس نے جو کیا ہے یہ یمینی بندے نے اس آٹھ سال کی بچی کے ساتھ وہ اسلام کے اکورڈنگ کیا ہے تو آپ کا اسلام یہ یہ ایک جو علاو کر کے رکھا ہے اس چیز کو اس کے وجہ سے بچیوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے بلکہ ان کو موت آ جاتی ہے اور آپ اسلام کو اچھا سمجھ رہی ہے لیکن آپ کے پوائنٹ بہت زیادہ ہے میں جو سن چکیوں کتنے زیادہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پہ آپ کلال بات کریے علم کسی مختی سے ڈسکار کرنا چاہیے آپ آم مسلم کو لے کے اس کو شپ میں مقبلا کر رہے ہیں اس کو وصف لیکن آپ خود اس چیز کو صحیح کہہ رہی ہے نا پرابلم وہ ہے آپ خود اس چیز کو صحیح کہہ رہی ہے کہ میرا اسلام اگر کہتا ہے کہ ایک بچی چھ سال کی سات سال کی آٹھ سال کی نو سال کی اس کے ساتھ ایک بڑا انسان ایک ہیلتی انسان شادی کرے اور اس کے ساتھ ہم بھی صحیح کرے تو کوئی حرج نہیں آپ خود کہہ رہی ہے اس میں آلنگ کی ضرورتی کیا ہے چلے یہ تو ڈسکرس ہو گیا نا یہ میں نے کلیر کار دیا جو اسلام بولے گا میں اس پہ آگری ہوں اسلام ظلم نہیں کرتا آپ کی نظری کو ظلم ہوگا لیکن اسلام ظلم نہیں کرتا یہ آپ کی بچی کی موت ہو جائے بچی کی موت ہو جائے بچی کو تکلیف ہو اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اسلام اللہ کرے یہ اتنا زیادہ حفرہ یار آپ اتنے کنفیوز ہونا آپ ایک بار خود بولتی ہو کہ ویسا ہے پھر بولتی ہو کہ ویسا نہیں ہے اسلام ایسی چیز کو اگر اسلام نے علاو کیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ واری بات نہیں ہے تب ہی علاو یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ایکزامپل آپ کے سامنے ہے کیا مسئلہ ہے اچھا آپ خود ایک فیمیل ہے کنزل ایمان جی آپ کو نہیں معلوم ہے ایک بچی نہیں سہی سکتی ایک بڑے انسان کو آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے نو سال میں بھلے سے اس کو حیز آ جائے لیکن وہ نو سال اس کی ایج نہیں ہوتی ہے سیکس کی اور اس کے بعد سیکننسی ہینڈل کرنے کی آپ کو یہ چیز نہیں معلوم ہے آپ خود ایک فیمیل ہے نا آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا چلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت عاشق کی شادی تھی چلو وہ اس وقت بالک نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن کیا بعد میں بھی بالک نہیں ہوئی کیا وہ اتنی ٹائم انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے محمد نے نو سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کیا محمد نے نو سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کیا میں وہی آ رہی ہوں مدے پہ آ رہی ہوں کہ اگر کیا اگر کیا نہیں کیا تمام احادیث کے اندر لکھا ہے آگے چلیں میری بات لیں کہ اگر کیا بھی تو اتنا ٹائم ان کے ساتھ رہی ہے اگر وہ ان سے اتنی تنگ تھی ان کو تکلیف تھی ان سے تو کیا وہ خوش نظر آتی یا ان کے ساتھ اتنا ٹائم گزارتی کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ آپ محمد صاحب کے زمانے میں محمد صاحب کے خلاف جا کے زندہ بچ سکتے تھے کیا محمد صاحب نے ہر شخص کو جو ان کے خلاف گیا نہیں مروایا کعب بن علاشرف کو نہیں مروایا کیا محمد نے سسٹر لسنٹو دو قویشن بفور یو ایسک اندر قویشن ہولڈ آن ٹھیک ہے محمد صاحب نے جو شوش پھر وہی سوال سننے پر جواب دیجئے گا آپ سن کے اپنے وقت میں بولے نا آپ کنجو لیمان جی اچھے سے ڈسکشن کرے نا بولو ایڈا جب کعب بن علاشرف کو مروایا امی قرفہ کو مروایا ان سب کو مروایا ایک چھوٹی سی بچی اگر محمد صاحب کے خلاف کچھ غلط بول دیتی تو محمد صاحب اس کو نہ مروا دیتے محمد صاحب اسلام نے خود لوگوں کے نکاح پتخ کی ہیں جو نہیں چاہتی تھی کہ نکاح میں رہنا مجھے یہ بتائیں کہ محمد صاحب کے خلاف جو کھڑا ہوا ان میں سے کون بچا صرف وہ بتا دیں ایک ایک کنزل ایمان محمد صاحب کے خلاف کون کھڑا ہوا اور زندہ بچ گیا وہ بتا دیں اب آپ نئے طرف چل پڑے کنزل ایمان دو پوائنٹ ہے ایک تو یہ کہ وہ کچھ بولی یا نہیں بولی دوسرا اگر کسی کے اپوز نہیں کرنے سے ایک غلط کام صحیح ہو جاتا ہے کیا نو سال کی بچی آپ نے دیکھی ہے کہ آس پاس ایک بار مو پھیر کے دیکھ لیجے آپ کدھر آس پاس آپ کو کوئی آپ کے گھر میں نو سال کی بچی نظر آ جائے کہ ہوتی کتنی ہے نو سال کی بچی مجھے ایمانٹ پاسے کرا رہے جاتے میں جنیا میں کبھی لڑکی دیکھی رہی ہے نہیں آپ کی بات بیسی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نو سال کی بچی جو ہے وہ ایک اٹھرہ انیس باہیس پچیس سال کی لڑکی کی طرح ہوتی ہے آپ اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہو کہ اس کو اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے آس پاس نو سال کی بچی کو دیکھو اور پچپن سال کے بڑے کو دیکھو شادیاں تو ابھی بھی ہوتی ہیں ایسی کیا بات نہیں تو شادی ہوتی ہے تو کوئی غلط کام کرنے سے صحیح ہو جائے گا کیا پوری سائنٹیفک کمیونیٹی کہتی ہے کہ نو سال کی بچی پیگننسی کے لیے ریڈی نہیں ہو سکتی ہے اس کے انٹرنل آرگنس ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم سائز کو پوری طرح امانتے ہیں جو مسئلی میں آج ہے ساہل نہیں یہ اسلام نے اس کے دماغ کو تباہو برباد کر دیا مجھے شروع میں غصہ آ رہا تھا اور اب مجھے اس پر ترس آ رہا مجھے اس عورت اس وقت ترس آ رہا ہے کہ اگر اگر یہ تھوڑی سی اپنی بیٹی کو کبھی اس نے دے دیا اور وہ مر گئی خدا نخواستہ اس کا خون اس عورت کے اوپر ہوگا لائک لٹرلی میں کہتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو رب کبھی معاہی نہ بنائے ایسی عورتوں کو رب کبھی معاہی نہ بنائے میری دعا ہے ورنہ تو صحیح اپنی بیٹی کو مار ڈالے گی اس نے نو سال میں اپنی بیٹی دے دی کسی کو یہ مرواد دے گی اس کو یہ live recorded call ہے اچھا ایڈم ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ آئیشہ بڑی ہی لکی تھی کہ اس کو حمل نہیں ٹھہرا مر جاتی ورنہ ورنہ مر جاتی ورنہ مر جاتی اگر محمد کیس پر میں جان ہوتی ہے اور اس کو حمل ٹھہر دا وہ مر جاتی سیزیریان والا آپشن تو تبھی تھا نہیں اگزائٹلی مر جاتی پچھا رہی ٹھیک ہے میرے کہل سے ان کے پاس اور آرگومنٹ اس کے علاوہ نہیں ہے اور انہوں نے اپنی سوچ رکھ دیئے آرگومنٹ میں تاب رکھوں جب میں گف جا رہی ہوں میرا ایک وان ٹھیک ہے جی جی آپ آئیشہ کو مانیں اور اپنی بیٹی کو پلیز خدا کا نام ہے کسی سیکلر کنٹری میں رہنا جہاں پہ اجازت نہ ہوں آپ کو نو سال کے اور میں شادی کروانے کی میں بس یہ ہی کہوں گا اللہ پاک جو ہے جس بھی اللہ کو آپ مانتی ہیں وہ آپ کی اولاد کو محفوظ رکھے آپ کے شر سے محفوظ رکھے اور آپ کی اولاد کو عقل دے اور وہ اس جہنم نمہ دین میں سے باہر نکلے جس کو آپ مان رہی ہیں میری یہی دعا ہے تھانکیو آپ آئیں جس ملک میں میں رہ رہی ہوں یہ گوروں کا ملک ہے لیکن شکر کریں گوروں کے ملک میں ہیں نہیں تو پاکستان میں مروا دیتی اپنی بیٹی کو شکر کرو اس سیکلر کنٹری میں ہو جانا پہ تمہارا میاں چار شادیاں نہیں کر سکتا تمہارا میاں تمہارے موں پہ چپیڑ نہیں مار سکتا پاکستان میں رہتی تمہاری وہ حالت ہوتی کتوں والی حالت ہوتی میں بھنا تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے عورت کو پاکستان میں ہم زلیل کر کے رکھتے ہیں ریالیٹی ہے لیکن وہ پولیس تھانے میں بھی نہیں جا سکتی شکر کرو کہ محمد نے اسی طریقے سے رکھا آئیشہ کے سینے کے اوپر محمد نے کسون مارا یہ حالت ہے اور تم پاکستان میں نہیں ہو شکر کرو شکر کرو شکر کرو تم پاکستان سے باہر ہو پتہ نہیں تمہارے ماں باپ کی کوئی میر بنی ہے تمہارے اوپر کہ ان کے کرموں کا پھل تمہیں مل رہا ورنہ تمہاری جو حالات اچھا ایڈم جانے جو ایڈم ایڈم جانے جو انہوں نے اپنی بات رکھ دی ایڈم ایڈم چھپ ہو جاؤ چھپ ہو انہوں نے اپنی بات رکھ دی ٹھیک ہے لوگ جو سن رہے دی کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد اور فردہ ڈسکرشن کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کنزو لیمان جی آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے ٹھیک ہے اس لیترلی یار ایک بندہ دمکی دے میرا بی پی آئی نہیں ہوتا اس عورت نے بی آئی کر دی ہے بہن اس کے دو لوگ دیکھو یہ اصل میں ایسے لوگوں کو بھی آنا ضروری ہے کیونکہ جو اچھے مسلمان ہیں کم سے کم ان کو دیکھ سمجھ جائیں کہ اسلام کس طریقے سے اچھی سوچ کو مار دیتا ہے یار توبہ ساہل سیریس یار میرا دماغ اس وقت میرا دماغ میرا دماغ کھول رہا اس وقت میرا دماغ کھول رہا اس قسم کی